کبھی وردی میں رگتا ہوں لٹے رہا ہوں لٹے روگی ہر ایک ٹولی میں رگتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے مشاعرے کے صدر علی وقار پروفیسر شہفر رسول صاحب میرے عزیز میرے محترم میرے کرم فرما ڈاکٹر رہا دندوری صاحب ایجاد عزیز صاحب آئیے آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں میں دھیرے دھیرے آپ لوگوں کو قریب آتا ہوں اب آپ کے ذمہ داری ہے سوڑنواللہ لوگوں داریس تھوڑا ہلکا 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 دوستو ایک مردبہ جب میں دبائی کے مشاعرے میں جا رہا تھا میں جس فلائٹ سے سفر کر رہا تھا میری بغل والی سیٹ پر ایک پتھان بیٹھا ہوا تھا ایئر اوشٹس کریب آتی ہے پتھان اسے دیکھ کر کہتا ہے واللہ تمہارا شکل تو ہماری بی بی سے ملتا ہے اوہ شٹک نالائک بتمیز ماشاءاللہ زبان بھی ملتا ہے بہت شکریہ نوازیش آج کل آج کل چمبل کی گھاٹی بہت سونی سونی ہے وہاں کے ڈاکو کہا گئے میں بتا دوں سنے گا یہ کو تھوڑا ہلگا سونے گا کبھی کبھی خادی میں رہتا ہوں کبھی وردی میں رہتا ہوں لٹے رہا ہوں لٹے روگی ہرے کٹولی میں رہتا ہوں آپ کی محبت کو بہت بہت سلام کبھی خادی میں رہتا ہوں کبھی وردی میں رہتا ہوں لٹے رہا ہوں لٹے روگی ہرے کٹولی میں رہتا ہوں لیکن چھوڑا ہوں لٹے روگی ہرے کٹولی میں رہتا ہوں کبھی خادی میں رہتا ہوں کبھی وردی میں رہتا ہوں لٹے رہا ہوں لٹے روگی ہرے کٹولی میں رہتا ہوں لٹے رہتا ہوں فقط اندھا غز بدلا ہے مقل چمبل میں رہتا تھا سوپ دل ہی میرے رہتا سوپ دل ہی میرے رہتا تھا سوپ دل ہی میرے رہتا ہوں لٹی رہوں کی ہر کٹولی میں رہتا ہوں دکتی قتل غارت کا فقط اندھا غز بدلا ہے مقل چمبل میں رہتا تھا سوپ دل ہی میرے رہتا ہوں بہت نوازش لیکن دوستو آج کل مائک کہا رہتا ہوں سنے گا مدرخاص کسی بنگلے میں رہتا ہوں نتو کوٹھی میں رہتا ہوں مائکنی ساس ورسسرے کی حد بندھی میں رہتا ہوں اتنے بڑے مجمع میں مجھ جیسا کوئی فرما بردار داماد ہو تو بتاؤ کسی بنگلے میں رہتا ہوں نتو کوٹھی میں رہتا ہوں مائکنی ساس ورسسرے کی حد بندھی میں رہتا ہوں سارے مغفل میری بیگم نہ مجھ کو جس گھلی ٹھوکا میرے بھائی میں اس دل سے زیدہ جلدی میں رہتا ہوں بدن کی سرسراہت بولتی ہے نوجوانوں اپنے حافظے کی ڈائری میں چار میں سے لکھ لو کہ بدن کی سرسراہت بولتی ہے لبوں کی مسکراہت بولتی ہے اور تجھے مجھ سے محبت ہو گئی ہے تیرے قدموں کی آہت بولتی ہے اور جوتے چپل بھی ملیں گے ہمیں اکرام کے ساتھ جوتے چپل بھی ملیں گے ہمیں اکرام کے ساتھ آؤ کچھ دور چلیں رہبریں ناکام کے ساتھ اور جب نئی شاعرہ آتی ہے کسی محفل میں کچھ سنگھاڑے بھی چلے آتے ہیں پادام کے ساتھ دوستو ایک مطا دو تی شیر سنگیے گا آپ دو سناو پا میرے رشکے کمت سنیا بڑھتا ہوں سرسراتی ہوئی سر پھری دوپ میں چچلاتی ہوئی پھر کاری دوپ میں میرے گجلے چمن میرے گجلے چمن میرے گجلے چمن کھاکے پورا چیکن میرے گجلے چمن کھاکے پورا چیکن تُو نے ٹکلا بنایا مزا آگیا میرے گجلے چمن کھاکے پورا چیکن تُو نے ٹکلا بنایا مزا آگیا اور پھر اپنے اور پھر اپنے ٹکلے کے میدان کو دل سے چم چم آیا مزا آگیا میرے گجلے چمن پہلا شہر حاضر کر لوں دیکھے گا بینہ میں کبکہ وہ سامونے آگیا آپ سامنے ایک سین آگی دیکھئے گا بینہ میں کبکہ وہ سامونے آگیا پھر بوڑا پاں بوڑا پے سے ٹکرا گیا مازشت بینہ میں کبکہ وہ سامونے آگیا پھر بوڑا پاں بڑا پے سے ٹکرا گیا ساس پھلنے لگی ساس پھلنے لگی دو مو کھڑنے لگا ایسے کس کے دبایا مزا آگیا ساس پھلنے لگی ساس پھلنے لگی دو مو کھڑنے لگا ایسے کس کے دبایا مزا آگیا لو جانو یہ شہرم آپ کے کام کو آتا ہے سنیں بتا رکھات بڑھتا ہوں ایک موت ستھی دل میں ویرانیا ساس پھلنے لگا اور نگاوہ میں چھانی تھی تنگھانیا اور نگاوہ میں چھانی تھی تنگھانیا کال کر کے مجھے کال کر کے مجھے آگا بھر کے مجھے اپنی چھت پر بھلایا مزا آگیا کال کر کے مجھے آگا بھر کے مجھے اپنی چھت پر بھلایا مزا آگیا آگی شیئر پرتون دوستو سنیں گے پتا رکھا یہ شیئر پتا رکھا سنیں گے باپو برسا سے لو کب میں حیران تھے آشارام باپو باپو برسا سے لو کب میں حیران تھے ایک ساتھی کی خاطر پرشان تھے ایک ساتھی کی خاطر پرشان تھے بابا گرمیت سے بابا گرمیت سے بولے آشارام جھیل میں تو بھی آیا مزا آگیا بہت نمازش دوستو میرے دوست عزیز ندیب اکتر صاحب کی فرمائش ہے اے میں بیئے تو ہے میں ہوں جنگلی بہول پڑتا ہوں واہ واہ کیا بات میں شیئر جی نے مجھ سے کہا تھے مجاور جب بھی آنا تُن میں ہاں کے مہتنگلے کی ضرور لانا باپو برس دوستو سنے گا ایک مدبہ چاہتا ہوں میرے لئے توہ تعلیہ بولا دے اے میں بیئے اے میں بیئے تو ہے میں ہوں جنگلی بابو اے میں بیئے تو ہے میں ہوں جنگلی بابو بول اے میں بیئے تو ہے میں ہوں جنگلی بابو بول کیسے تیرا باپ مجھے کرے گا کبول اے میں بیئے تو ہے میں ہوں جنگلی بابو بول کیسے تیرا باپ مجھے کرے گا کبول اے میں بیئے پہلا منت دو سنے گا بات میری مان تو ہے میں دیکھنے میں ہوں اور گارا سا تو دیکھا مجھے میں ہوں لانگو بول گارا سا تو دیکھا مجھے میں ہوں لانگو بول چانکہ ہے تو کنے گا تیرا مکوڑا اور کچھوے کا جیسا گا یہ میرا موسیلہ تو کیسے تیرا باپ مجھے کرے گا کو بول یہ بان دیکھیں گے پڑھتا ہوں پانے گی میرے شارو خان کی طرح گالے گی میرے یامر خان کی طرح گالے گی میرے یامر خان کی طرح حالت نے گی میرے سلمان کی طرح سورپ نے گی صحیف علی خان کی طرح جونلیور جیسے میں ہوں دوے کاجو تو کیسے تیرا باپ مجھے کرے گا کو بول یہ میں بھی یہ تو گا میں ہوں جنگلی با بوگوگل کیسے دے دوستو اس بند کا سچا ہے اسے کوئی تعلق نہیں ہے بند حاصر کرتا ہوں دیکھیں گا جیل کی ہوئے میں لکھائی کئی بار اب گاہ سے گھوا ہوں کئی بار تنی پاگا گر گاہ سے گھوا ہوں کئی بار تنی پاگا گر تیرا بارا بائی جہاں بھوگے ہاں والدار اور جوہ چا دجج کی چلاتا ہے وہ کار آلو آرہ میں ہوں آرہ توے گریم رور تو تال میں جا دو گولام رسول یہ میں بھی اتھوگا میں ہوں جنگلی با بوگوگل یہ میں بھی اتھوگا میں ہوں جنگلی با بوگل کیسے دے آخری من پڑتا ہوں اور مجھے اپنی محبتوں سے نوازدہ تالیوں سے نوازدہ حاضر کرتا ہوں دیکھیں گا آگرہ کا تاج مہر ہے تیرا پتل اور سلوفوں میں تیری تارو گے گیا جمل سلوفوں میں تیری تارو گے گیا جمل گے میں جیسے موٹی موٹی کھالے ہیں میری اور ٹی بی کے ماریز جیسی چالے ہیں میری اتھوچا میلی موبرہ میں دھتورے ک kale کسے تیرا باپ مجھے کبرگا کو بول یہ میں بھی اتھوگا میں ہوں جنگلی با بو گول کسے تیرا باپ مجھے کبرگا کو بول کسیں تیرا باپ مجھے کبرگا ب personagem کے لئے لئے